اسلام علیکم this is حماد آج کی ایک جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے اگر آپ ینگسٹر ہیں آپ ایک گریجویٹ ہیں سب سے ضروری چیز جو آج کی ویڈیو کی ہے نا وہ ہر ہر اس شخص کی ضرورت ہے کہ جس کو جوب کے لیے اپلائے کرنا ہے جس کو کام کرنے کے لیے اپلائے کرنا ہے جس کو خود کی ریپریزنٹیشن کے لیے کچھ چاہیے پیشلی ان لوگوں کے لیے ریسنٹلی گریجویٹڈ ہیں اور جوب کے لیے ڈون رہے ہیں اور ارنی کے سورسز ڈون رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دو چیزیں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کہ جوب کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ آن لین ارنی کے لحاظ جو سکلز میں آج آپ کو دوں گا وہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہیں تو سب سے پہلے اگر جوب کی بات کریں تو ایک ایسی چیز جو آپ کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے کہیں پہ بھی جانا ہے پرائیوٹ سیکٹر یا کسی بھی ایسی سیکٹر میں آپ اپلائے کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے جو مانگی جانے والی چیز ہے موسٹلی سیکٹرز میں وہ ہے آپ کی سی وی تو سی وی کی ریپریزنٹیشن سی وی کا پرفیشنل ہونا بہت زیادہ میٹر کرتا ہے آپ کی جوب ریکریوٹمنٹ کے لیے آپ کے لیے آپ کی سی وی ہمیشہ ایک پرفیشنل سی وی ہونی چاہیے ایک اٹریکٹیو سی وی ہونی چاہیے اور اپڈیٹڈ سی وی ہونی چاہیے تو آج کی ویڈیو ہے آپ کس طرح سے سی وی بنا سکتے ہیں اور ایک بہترین اور آسان سا طریقہ کہ فری میں آپ کس طرح سے ایک پرفیشنل اور زبردست سی وی ڈیفرنٹ بنے بنائے ٹیمپرنٹ سے آپ بنائیں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کی سی وی ایک بہترین سی وی ہوگی تو آپ کے سیلیکشن کے چانسز بھی انکریز کر جائیں گے اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ اگر آپ سی وی بنا کے کہیں پہ اپلائے نہیں کرنا چاہے تو ایک اور طریقہ ہے آپ سی وی سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں آن لائن ارننگ کس طرح سے کر سکتے ہیں سی وی بنا کے آپ اس سے بے شمار پیسے کما سکتے ہیں وہ کس طرح سے کما سکتے ہیں ایک چھوٹی سی جو ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے فائیور اگر صرف میں اس کو ڈسکس کروں تو یہاں پہ میں نے صرف ریزیوم رائٹنگ لکھا ہے تو اس کے آپ کو یہاں پہ سرویسز پروائیڈرز نظر آئیں گے گیارہ ہزار ون سیونٹی نائن ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان کے آرڈرز ون کے پلس آرڈر ون کے پلس آرڈر اس کا مطلب ہے کہ سی وی کے آرڈرز جو ہیں وہ بہت بے شمار آرڈرز ہیں اگر آپ ایک پروفیشنل اور ایک اچھی سی وی بنانا جانتے ہیں جو کہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا تو آپ اوویسلی اس سے بہت اچھا ہینسام اماؤنٹ ارن کریں گے تو کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے سیمپلی کس طرح سے یہ بنانی ہے without wasting any time I will go to my PC screen تو پیسی آن کرنے کے بعد آپ نے ایک سیمپل سی ویب سائٹ ہے canva.com وہ سرچ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے کلک کرنا ہے resume تو اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے thousands of different templates آ جائیں گے کتنے templates ہیں 11897 templates آپ کو یہاں پہ بنے بنائے مل جائیں گے جو کہ highly professional لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں designers نے بنائے ہوئے ہیں یہاں پہ templates بڑے زبردست ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں then اس کے بعد ہم further چلتے ہیں کہ اس کو آپ کس طرح سے re-edit کر سکتے ہیں یا کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو سیمپلی یہاں سے کوئی ایک template ہم select کر لیتے ہیں تو میں یہ والا template مجھے پسند آیا یہ والا template میں select کر لیتا ہوں اس پہ click کروں گا customize this template پہ click کروں گا تو یہ template میرے سامنے open ہو جائے اس template پہ click کرنے کے بعد یہ template میرے سامنے open ہو گیا کچھ بھی نہیں کرنا یہ آپ کے پاس بنا بنایا template ہے ہر چیز about me my context just ان کو آپ نے re-edit کرنا ہے اگر کسی بھی text کو re-edit کرنا ہے تو آپ نے سیمپلی اس طرح سے آنا ہے اس پہ double click کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے اپنا لکھنا ہے جو بھی لکھنا ہے میں suppose میں بنا نام لکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ آپ graphic designer ہیں آپ کچھ بھی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کی personal statement اپنی یہاں پہ اسی طرح سے re-edit کر لینا ہے then اس کے بعد آپ نے ان goals کو ان چیزوں کو set کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ نے کوئی نیا text add کرنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے select کر کے copy کر کے کہیں پہ بھی adjust بھی کر سکتے ہیں اور آپ change بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کو idea مل جاتا ہے اگر آپ نے اپنی cv ایک پیج سے زیادہ بنانی ہے تو آپ add پیج کر کے further یہی سے data copy کر کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے بات picture کی تو یہاں سے آپ picture بھی اپنی replace کر سکتے ہیں اس پہ آپ delete پہ click کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے frame آجے گا اس کے بعد آپ نے اپنے upload section میں آنا ہے اپنی picture جو آپ نے upload کرنی ہے upload file پہ click کرنا ہے یہاں سے کوئی file جو آپ نے یہاں پہ upload کرنی ہے وہ select کرنی ہے جو آپ کے picture ہے اس کے بعد آپ نے open کرنا ہے تو وہ file یہاں پہ upload ہو جائے گی تو میں نے یہاں سے اپنی یہ والی picture suppose that اس کے اندر add کرنی ہے تو میں اس picture پہ click کروں گا یہ یہاں پہ آجے گی یہاں پھر میں کیا کروں گا میں اس picture کو اٹھا کے یہاں پہ drag and drop کر دوں گا اس کے بعد double click کر کے اس کو میں edit کر سکتا ہوں اس طرح سے آپ کی picture اس میں adjust ہو جائے گی text آپ نے adjust کرنا کر لیا ایک سب سے main چیز میں اس میں further ایک چیز اور add کرنا چاہوں گا اگر suppose that آپ ایک social influencer ہیں آپ اپنی facebook ID آپ اپنی youtube link ویڈیو کا link یا کوئی بھی آپ اس میں add کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے add کریں گے میں یہاں پہ اپنا channel open کر لیتا ہوں تو یہ میرا channel ہے اس کا میں link یہاں سے copy کرتا ہوں کرنے کے بعد میں یہاں پہ آتا ہوں آنے کے بعد میں یہاں پہ لکھتا ہوں suppose that یہاں پہ ایک اس کو میں copy کر لیتا ہوں کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کا color جو ہے وہ white کر لیتا ہوں ٹھیک ہے youtube لکھنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس پہ دوبارہ click کرنا ہے کرنے کے بعد یہاں پہ آوں گا اس option میں آنے کے بعد یہاں پہ link کا option آپ کو نظر آئے گا link پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے channel کا link ڈال دینا ہے جو بھی آپ نے link ڈالنا ہے وہ ڈال کے آپ enter کریں گے تو اس پہ یہ add ہو جائے گا اب میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کس طرح work کرے گا آپ یہاں پہ اور بھی چیزیں مزید add کر سکتے ہیں youtube کا logo بھی add کرنا چاہیں تو وہ بھی add کر کے اس کے اندر بھی آپ link add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں suppose that یہ link میں یہ logo میں add کر دیتا ہوں اب اس کے اندر میں link add کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی اسی طریقے سے میں جو ہے نا وہ link کروں گا یہ link کا option ہے اس پہ click کروں گا یہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اب بات کریں گے کہ cv آپ کس طرح سے download کریں گے simply share کے button پہ آنا ہے آنے کے بعد آپ نے download پہ click کرنا ہے کرنے کے بعد آپ نے pdf standard پہ click کر کے اس کو download پہ کر دینا ٹھیک ہے تو یہ بالکل نیچے میرے پاس download ہو چکی تھی اس کے بعد یہ اس طرح سے pdf کی format میں میرے پاس دیکھیں کتنی خوبصورت cv جو ہے وہ download ہو چکی ہے اب یہ ساری چیزوں کے بعد click کرتا ہوں اگر اس پہ میں click کروں گا تو میرا چینل ڈریکٹ اوپن ہوگا through the link چیک کرنے ذرا تو یہ تھا سارا طریقہ کہ آپ کس طرح سے cv زبردست cv کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو services اس کی provide کر سکتے ہیں اور اس کی کیا کیا importance ہے اور اس کے بعد اس ہم نے انڈ پہ کیا چک کیا کہ کس طرح سے آپ cv ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی اگر کسی کا کوئی بھی confusion یا کوئی question ہے please put down in the comment section and don't forget to subscribe the channel thank you so much for watching